اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹرازیٹو وعب کا ترجمہ ایگزامپل کے ساتھ دیکھنے والے ہیں فیل کی دوسری قسم فیل لازم ہے یعنی اس سے پہلے ہم نے ٹرانزیٹو وعب کو پڑھا تھا فیل مطاردی کو اب انٹرازیٹو وعب یعنی فیل لازم اس کے ترجمے کی وقت صرف یہ دیکھنا کافی ہے کہ وہ کس ٹینس میں استعمال ہوا ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ آپ ٹینس کی شناخت کریں اس کی پہچان کریں پھر اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا البتہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ فیل لازم معروف کا ترجمہ فیل مجہول سا کیا جاتا ہے یعنی اس میں ہمیں بظاہر ایسا ہی لگے گا کہ یہ فیل مجہول ہیں کچھ اس سے مشابہت ہوگی مثالیں دیکھیں گے یہ سب کو معلوم ہے میرے مدرسے میں ایک میٹنگ ہوئی میٹنگ ہوئی اس کا کلم گم ہو گیا آئی ویر میریٹ میری شادی ہو گئی ان میں یہ سارے کے سارے فیل لازم ہیں اور ان کا ترجمہ جو ان کا ٹینس ہیں اسی کے مطابق کیا گیا ہے یعنی جو زمانہ پایا جائے اس کا وہی ترجمہ لگا دیا جائے باقی سمپل سا جو اصول آپ نے پہلے پڑا تھا وہی آپ نے ترجمہ یہاں پر بھی لگا دینا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لنکنگ واب یعنی جسے ہم نے اردو کے اندر فیل ناقص کا نام دیا تھا اس کی کچھ تفصیلات یہاں پڑھیں گے فیل ناقص سے مبتدہ و خبر کی ترقیب وجود میں آتی ہیں جن کی تفصیلات پیش ہیں جن جملوں میں سبجیکٹ کے بعد لنکنگ واب استعمال کیا جائے اور لنکنگ واب کے بعد کوئی واب استعمال نہ کیا گیا ہو بلکہ کوئی ناؤن یا ایجیکٹیو وغیرہ استعمال کیا گیا ہو تو انہیں مبتدہ خبر والے جملے کہے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مبتدہ کا انگریزی ناؤن سبجیکٹ ہے جبکہ ایک خبر کو پریڈکیٹ کہا جاتا ہے اور یہی سبجیکٹ کہیں مرتبہ فائل میں بدل جاتا ہے یعنی فائل کو بھی کہیں مرتبہ سبجیکٹ کا نام دیا جاتا ہے بلکہ یہ فائل کا بھی نام ہوا کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ وہ جملہ کونسا ہے اور کیسا ہے وہاں پر اگر لنکنگ واب ہیں تو اسے ہم کیا بنا دیں گے سبجیکٹ کو مبتدہ اور اگر وہاں پر کوئی واب ہیں تو اس کو ہم کیا بنا دیں گے وہاں فائل بنا دیں گے اب دیکھئے اس کا جو قائدہ ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے قائدہ یہ ہے کہ سبجیکٹ خواہ ناؤن کی شکل میں ہو یا پروناؤن کی شکل میں اسی کے واحد یا جمع کے مطابق ہیلپنگ واب کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی سبجیکٹ کے ناؤن یا پروناؤن ہونے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے واحد یا اس کے جمع ہونے کو دیکھا جائے گا مثالیں دیکھیں خالد ایک استاز ہے خالد is a teacher خالد is a teacher اس سنٹنس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ہیلپنگ واب اس کو خالد کو پیشے نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا ہے he is a teacher وہ ایک استاز ہے اگلی مثال those are gods وہ سب لڑکیاں ہیں یہاں ہم نے ہیلپنگ واب کو چینج کر دیا کیوں اس لیے کہ ہم نے those those کیا ہے یہ اگرچہ پروناؤن ہے یہ کوئی ناؤن نہیں ہے پھر بھی ہم نے آر کو چینج کر دیا تبدیل کر دیا کیوں اس لیے کہ کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کی سبجیکٹ بن جانے سے ہیلپنگ واب یا لنکنگ واب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی یہاں پر جو ہیلپنگ واب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سکرین پر جو لکھا گیا ہے یہ حقیقت میں لنکنگ واب یہاں پر ہوگا یہ یہاں ٹائپ میسٹیک ہے کیونکہ جو لنکنگ واب ہوا کرتا ہے اسے کا تعلق جملہ اسمیاں سے ہوا کرتا ہے اگر ہیلپنگ واب کا نام دیا چاہے گا تو پھر وہاں پر واب کا ہونا ضروری ہوگا اس لیے اسے لنکنگ واب کا نام دیا جاتا ہے میں نے بھی شروع کے اندر اسے ہیلپنگ واب ہی کا لفظ اپنی زبان سے نکالا تھا اور بولا تھا تو اسے آپ لنکنگ واب ہی سمجھئے گا کیونکہ لنکنگ واب کا تعلق ہی مبتدہ خبر والے جملے سے ہوا کرتا ہے امید کرتے ہیں آج کا سبق بھی آسانی رہا ہوگا ظاہر سے باتیں اب تو سب کچھ آسانی رہنا ہے ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کچھ اور چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ سکھانا شروع کریں گے کل یا پرسو سے آسانی رہا ہوگا